اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بولایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیع زکریع عیسیٰ ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حرون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر end of the universe end of the universe اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو السلام خیش کرتا سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیات للہ والسلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایوہن السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا چاہے اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پھر پھر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا لہ ہم سب پر ہم سب پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو آپ نے عرض کی یا اللہ ابنہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور دعوت کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ موسیلام ان کے لیے مردے زندہ تھے فما زا جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا وَلَيْسَ قَدْ آَتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ کُلِّكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا کہا وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا آپ کو میرا قرب مل گیا لا الہ اللہ آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہہ اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے نہیں جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے باتا فاجیم چے زالزا شین زواد زاغین فے قوف نون یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں کہ ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے برے صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتا ہے خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ 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 اللہ اللہ لا الہ 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 اللہ 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 اس کی عادت ڈالو خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف الف حا میم دال اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بارہ حرف ہیں تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضاء ایک دفعہ نہیں کہا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے پچاس کیسے پڑھیں پہلی امت میں کتنی نمازیں فرض تھی دو فجر کی دو رکعات عصر کی دو رکعات میرے نبی کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ اسلام کھڑے تھے حضور کیسے رہیم اللہ کب پچاس نوازیں ملی کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کر واقل ہیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتحا سے چھٹ آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عن امتی تو اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دینی ہے پانچ معاف پانچ معاف پانچ لے کے واپس دیں آگے پھر موسیٰ اسلام کھڑے پیوچوں کہہ لے کہ نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئے کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئے پھر ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسأل کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں پہنتیس یا رسول واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کم تیس پھر پھر واپس انہیں بھیجا پھر پانچ اور کم چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اب کیا ہوا کا پانچ رہے گی کا کوئی نہیں پڑھنے اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ہکی پڑھنے وہ یہاں تھا جمعہ دی نماز نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی حج زکاة روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گی لیکن جو بیلڈنگ بنیں گی اس بیلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق اس بیلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا میک اپ کرتے ہیں میک اپ تمہارا سروید ہے نہیں کہ سرخی پوڈر تھا پلاو ہم نہ ہاتھ ہیں یہ بھی میک اپ ہے ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی دے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے یہ سارا میک اپ ہے لیکن یہ سارے عارضی ہیں وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فضا ہو جائیں وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے بڑھا پا نہ لے جائے جس کو بیماری نہ لے جائے جس کو موت بھی نہ لے جائے وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق میرے نبی والے اخلاق میرے نبی نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے اور نوے فیصد اخلاق سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو نوے فیصد اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی قرآن میں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتا میں ہمیشہ اپنے بول پہ پشتا جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی میرے اب عزر تمہیں دو کام بتاتا ہوں اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے اور کوئی نماز روز حج زکاة جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا کہ کیا ہے کہ ایک اس پہ قابو پانا ایک اخلاق اچھے رکھ ایک زبان پہ قابو ایک اخلاق اچھے ابو عزی نے وہ کر دکھایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے مفتگون ہی فرماتے تھے کہ کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل مہینہ مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے ایسی اللہ نے ان کو ہمت بول